دوسرا بڑا مسئلہ جو اس وقت سارے فیرست ہے خبروں میں بھی اور تذکروں میں اور جس نے باقی تمام مسائل کو اپنے سائے میں لے لیا ہے وہ ہے تجزیہ تقسیم عراق کی عراق کو تقسیم کرنے کا جو پرانا منصوبہ تھا شیاطین کا عالمی شیاطین کا امریکہ کا برطانیہ کا اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ جو بہت تیرینہ خواب ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو تقسیم کریں چھوٹے چھوٹے ممالک میں اور ان کے اندر متضاد نظام قائم کریں اور آپس میں ہمیشہ اس طرح سے تقسیم ہوگی کہ آپس میں علجتے رہیں لڑتے رہیں اور اس طرح جو خطرات وہ محسوس کر رہے ہیں ان سے محفوظ ہو جائیں اور مفادات بھی ان کے پورے ہوتے رہیں اس خطے سے چونکہ بہتی غنی سروتمند خطہ ہے مشرق بستہ اس خطے میں پہلے یہ منصوبہ بنایا کہ مکمل طور پر عراق کو اپنے قبضے میں لے لیں پہلے دوسروں سے اسرائیل کو بچانے کے لیے انہیں میدان میں اتارا جائے پھر ان سے بچانے کے لیے خود اقدام کریں گے عملی طور پر لیکن وہ منصوبہ ان کا ناکام ہوا جس وجہ سے بخلاہٹ کا شکار ہے برہم ہیں جیسا رہبر معظم نے فرمایا کہ امریکہ اس وقت جو غیظ و غضب میں ہیں اس غیظ و غضب کی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ ان کا نقش بر آب ہو گیا وہ پانی میں خطاتی پانی میں تحریر کی طرح ہو گیا جیسا رہ پانی میں کچھ لکھا جائے تو نہ لکھا جاتا ہے نہ قائم رہتا ہے یہ حال ہوا ان کی منصوبے کا تدبیر کا تکفیرستان نہیں بنا سکے دائش جو بہتی سپر مارڈرن ٹکنالوجی کے ذریعے سے فوج بنائی گئی تھی تاجب یہ ہے کہ جن ممالک نے یہ فوج بنائی ہے ان کی اپنی افواج اتنی مسلح نہیں تھی اتنی مارڈرن ان کی اپنی افواج نہیں ہے جتنی یہ مارڈرن فوج بنائی انہوں نے جدید ٹکنالوجی سے لیس ہر قسم کا جدید اسلحہ ان کے پاس اور اس میں ان کو رسوائی ہوئی اور نابود ہو گیا وہ سلسلہ ان کا آخری رمک اس کی ختم کی جا رہی ہے جیسا کہ بعض ذمہ دار لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے دو تین مہینوں کے اندر اندر عراق و سوریہ سے مکمل طور پر ان کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس بات کا انہیں شدید دکھ ہے تکلیف ہے کہ اتنا بحری سرمایہ انہوں نے لگایا سعودی عرب نے قطر نے ترکی نے عرب امارات نے کوئیت نے بہرین نے اور یورپی یونین نے امریکہ نے سب نے کسی نے افراد بیچے کسی نے تو اسی طرح سے مدد کی نوے ممالک لگ بگ اس ظلم کے اندر شریک ہوئے اور ان کی تدبیر ناکام ہو گئی فوراں بلا فاصلہ ابھی عراق سے مکمل دائش کا خاتمہ نہیں ہوا کے دوسرا منصوبہ یہ پہلے سے یہ پرانا کارڈ ہے ان کا تقسیم عراق کا اور تقسیم مشرق بستہ کا پرانا کارڈ ان کے پاس یہ تھا کہ ان کو قومیتوں کی بنا پر تقسیم کریں اور اس میں کردستان عرصے سے نظریہ نظریہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ اقراد کو تمام ممالک سے کاٹ کر ان کے الگ الگ چار ملک بنا دیا جائیں یا چاروں کو ملا کر ایک ملک کردوں کا بنا دیا جائے اور اس طرح یہ جو مضبوط ممالک ہیں یہ تقسیم ہو جائیں جن میں ایران ترکی عراق اور شام جن کے اندر اقراد موجود ہیں کرد قبائل موجود ہیں یہ کرد قبائل ویسے شہرہ رکھتے ہیں کہ اہل سنت ہیں لیکن مذہبی نہیں ہیں نیشنلسٹ ہیں کومپرست ہیں متعصب ہیں جاہلیت میں مبتلا لوگ ہیں اور بیشتر ان میں سے ملحد ہیں کیمونسٹ ہیں نیشنلزم آخر کار اس کا انجام الہاد پر ہی ہوتا ہے کومپرستی آخر کار خدا کے مقابلے میں انسان کو لے آتی ہے سادہ سی جگہ سے شروع ہو آخر کار اس کا جو انجام ہے انتہا وہ یہاں آ کر پہنچتی ہے زیادہ تر یہ نیشنلسٹ ہیں وہ کمیونسٹ ہیں سوشلسٹ ہیں چاروں ملکوں کے اندر ان میں عراق میں پہلے ہی انہوں نے صدام کے زمانے سے کرد علاقے کو آزاد علاقہ قرار دیا تھا جہاں پر مرکزی حکومت کا وفاقی حکومت کا عمل دخل نہیں تھا جیسے پاکستان میں پہلے ایجنسیاں تھیں جس طرح سے آزاد علاقہ غیر جس طرح پاکستان میں تھا اس طرح کا علاقہ غیر بنایا ہوا تھا یہاں پر انہوں نے اور عراقی حکومت عراقیوں کو بھی ویزا لے کے جانا پڑتا تھا کردستان اس طرح سے نظام بنایا ہوا تھا اب باقاعدہ طور پر ریفرینڈم کروا کے اور علاہدہ ملک بنانے کے لیے اقدام کیا ہے اب یہ عالمی فضا اس کے حاکمیں نہیں ہیں خصوصاً عراق کے پڑوسی چونکہ انہیں معلوم ہیں کہ عراق کے تجزیے سے باقی ممالک میں بھی تجزیے کا خطرہ سنجیدہ خطرہ ہے اس لیے وہ اس تجزیے کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اسرائیل کی مداخلت سے اور امریکہ کی مداخلت سے یہ کام شدت سے جاری ہے اس وقت ریفرینڈم ہو گیا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق اکثریت کردستانیوں نے علایدگی کے حق میں ووٹ دیا ہے لیکن عراقی حکومت بھی اور اب پڑوس کے ممالک بھی اس بات کو ابھی تک تسلیم نہیں کریں اور کر بھی نہیں سکتے ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ اپنے ملکوں کوئی تقسیم پر بھی راضی ہو جائیں اس لیے ترکی کا صدر وہ ایران میں دورے پر آئے ہوئے ہیں شاید آج بھی وہیں ہوں دو تین دن سے باقیدہ رسمی ترکی کے صدر نے طیب اردوغان کے ایک اس معاصر زمانے میں ایک بہت ہی نمائیہ سیاستدان کی ایسیت اختیار کی ہے اردوغان نے معمول کے روٹین کے سیاستدانوں سے کہ ترکی کے اندر اس نے حکومت بھی اپنی بنائی پھر اپنے رکیبوں کو ایک ایک کر کے فوج کو جو ترکی میں سب کچھ سیاست سفید کی مالک تھی ترکی فوج اس سے ملک کو اس نے بچایا اور ناکارہ بنا دیا فوج کو پھر اپنے ساتھی جو تھے کل کے جنہوں نے اس میں اس کو اقتدار میں پہنچایا پھر ان سے اس نے مہارت کے ساتھ چالاکی کے ساتھ ان سے پیچھا چڑھایا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے پرانے ساتھیوں کو قتل عام بھی کیا اور جیلوں میں بھی ڈالا اور جو حادثات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں بھی ایک فیملی ترک فیملی انہوں نے اسی سلسلے میں لاپتہ کی ہوئی ہے ایشو بنا ہوا ہے اور ابھی تہران آیا ہے یہ صدر چونکہ اس کے اندر جہ طلبی ہے دو اس وقت شخصیتیں ایسی ہیں دنیا میں جن کے اندر بہت زیادہ جہ طلبی ہے جہ طلبی یعنی بڑے کام کر کے تاریخ میں کوئی اپنا بڑا نام بنانا چاہتے ہیں نامور حکمرانوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں نہ معمول کے حکمرانوں میں جو مرنے کے بعد بول جاتا ہے جن کو آدمی ان سے ذرا بالتر درجے کے حکمران ہیں جن کی تاریخ میں بقیدہ نام زندہ ہے ہیں ایسے حکمران ترکی میں بھی عرب دنیا میں مغربی دنیا میں ان میں اس وقت دو حکمران جہ طلبی میں سب سے زیادہ آگے ہیں ایک جہاں دکھانا ہوتی ہے جہریت بھی دکھاتے ہیں جہاں مکاری کرنا ہوتی ہے مکاری بھی کرتے ہیں تاکہ اپنا نام اس طرح سے روشن کریں اور تاریخ میں بقیدہ سبت کر دیں ہمیشگی بنا دیں اپنے نام کو اردوگان عثمانی سیاست کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے عثمانی ریاست و خلافت جو پورے خطے کے اوپر ہو اس کے لئے کوشہ ہے اور اس لئے رنگ بدلتا رہتا ہے پہلو بدلتا ہے کبھی کسی ملک خلاف ہو جاتا ہے پھر فوراں ہی اس کے پہن جا پڑتا ہے ہر کام کرتا ہے جہریت بھی کرتا ہے مکاری بھی کرتا ہے مثلا روس کا تیارہ بھی گرا لیتا ہے اور ان کے پوں بھی پکڑ لیتا ہے جا کر ان سے معافی بھی مانگ لیتا ہے جا کر موسکو بھی چلا جاتا ہے اسی طرح اسرائیل سے بائیکارٹ بھی کر لیتا ہے پھر فوراں اسرائیل سے دوستی بھی کر لیتا ہے ایران کے خلاف ایک عرصے تک ایران کے خلاف اس نے مہازارائی کی شدید کہ یہ خصوصا دائش کی جب پشتبانی ترکی کرتا رہا اردوگان اس کا بڑا ہاتھ ہے اس ظلم کے اندر ترکی صدر کا دائش کو تشکیل دینے میں سب سے برا کردار اسی کا ہے اس نے بنای ہے اور اس نے تقویت کی اپنی زمین اپنا ملک دیا ترکی کے راستے یہ سارا کام ہوتا رہا ہے یورپ سے لوگ آئے اور پاکی دنیا سے ترکی میں ان کے کیمپ لگائے ترکی میں ان کی ٹریننگ ہوئی ترکی نے انہیں سپورٹ کیا ترکی کے ذریعے پھر سوریہ اور عراق چونکہ ترکی کا بارڈ دونوں سے ملتا ہے سوریہ اور عراق دونوں سے ملتا ہے اور یہ استعمال ہوئی سرزمین اس کی اب جب اپنا ملک خطرے میں پڑا ہے قردوں کی طرف سے تو اب پھر دوبارہ ایران کی طرف رجوع کیا ہے اور ایران سے مل کر اس کو روکنی کی کوشش کر رہا ہے ایرانی بھی ظاہر ہے چونکہ خطرات میں ہیں کئی خطرات ہیں ایرانیوں کو درپیش پابندیاں ہیں ان کے اوپر سرہدی مسائل ہیں اندرونی مشکلات ہیں ایران کے لیے شدید سیاسی اقتصادی تو ایران کو بھی خوب اپنے ملک کے تحفظ کے لیے چاہیے کوئی ایسا اتحاد اور وہ ترکی کے ساتھ مل کر اس تجزیہ کو عراق کے تجزیہ کو روکنی کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں ایران اور ترکی کا عراق کے تجزیہ کو روکنا عراق کو بچانا بھی ہے لیکن زیادہ اپنے ملکوں کو بچانا ہے ایران اور ترکی کو بچانا ہے تجزیہ سے اور تقسیم سے اور یہ عمل اس وقت ایک شدید مہازارائی میں ہے اس وقت دونوں طرف سے دونوں فریق جاریت کے ساتھ لگے ہوئے اور این ممکن ہے کہ جنگ بھی شروع ہو اگر کردستان عراقی کردستان والے اسرار کرتے ہیں علاہدگی پر ممکن ہے ایک جنگ بھی شروع ہو جائے اور وہ زیادہ تباہکن جنگ ہوگی اسرائیل باقائدہ اس جنگ کے اندر ملوث ہے دوسری رویدات جو رنما ہوئی ہے وہ سعودی عرب کا فرمان روان ملک سلیمان یہ روس کے دورے پہ گیا ہے آج کل موسکو میں ہے ترکی کا صدر ایران دورے پر آیا ہے اور سعودی عرب کا فرمان روان موسکو پہنچا ہوا ہے روس اس کا ایجنڈا معلوم ہے ایک ہی اس کا ایجنڈا ہے اور وہ تشیعیو کا خاتمہ ہے اور تشیعیو بھی چونکہ مضبوط گھر قلعہ تشیعیو کا ایران ہے لہذا اس کی پوری توجہ ایران کے اوپر ہے کہ ہر قیمت پر ایران کو کمزور کرے اور ایران کو عملی سیاست سے علاقائی مشرق بستا کی سیاست سے باہر کرے لہذا بے شرمی کے ساتھ روس گیا روسی صدر کو جا کر پہلی بات پہلی اور آخری بات یہ کی کہ ایران کی مداخلت عرب ملکوں میں بند کی جائے ایراک میں سوریا میں یمن میں باہرین میں لبنان میں چونکہ عملی طور پر اس وقت یہ ممالک ایران کی ایمان پر ہیں چلتے ہیں ایرانی سیاست در حقیقت ان ممالک کے اندر عملی ہوتی ہے تین ملک تو بالکل واضح طور پر ہیں جیسے ایراک سوریا اور لبنان سوریا کو تو مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں جیسے خود ایک ایرانی شہر ہوتا ہے اس طرح سے ایران اس کو ہنڈل کر رہا ہے اور لبنان بھی عزباللہ کی وجہ سے ایران کا اس میں اثر سوخ ہے اور اسرائیل شدید خوفزدہ ہے لرز رہا ہے چونکہ ایران نے سوریا کے اندر جس طرح خبروں میں آیا ہے اسرائیلیوں نے بھی دوسروں نے بھی یہ خبریں دیئیں کہ ایران نے سوریا میں اسلح بنانے کی فیکٹیاں لگا دی ہیں میزائل بنانے کی لبنان میں اور سوریا میں ہنہی اب اسلحہ ایران سے سوریا اور لبنان نہیں جائے گا بلکہ سوریا اور لبنان کے اندر ہی فیکٹیاں یہ سارے اسلحہ بنائیں گے ڈرون حملہ کرنے والے جنگی ڈرون تیارے یہ خود وہیں پہ بن رہے ہیں توپے وہیں پہ بن رہے ہیں باقی بہت سارا جنگی ساز و سامان اور یہ ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے کہ ایران اتنا کسی ملک کے اندر صاحب نفوس ہو جائے کہ وہاں پر اسلحہ کی فیکٹیاں جا کے لگا دے اور وہاں کی افواج وہاں کی فورسز کی کمانڈ ایران کے ہاتھ میں آ جائے ایرانی کمانڈر ہیں جو سوریا آرمی اور عزباللہ کو ادایات دیتے ہیں اور یہ اسرائیل کے لئے خطرہ ہے شدید جس کا انہیں احساس ہے اور اس خطرے سے نمٹنے کے لئے خود اسرائیل میں جورت نہیں ہے انہوں نے ان عرب ریاستوں کو یہ معموریت دیئے اور انہوں نے ایران کے خلاف یہ لشکر بنائے افواج بنائیں اور رسوا ہوئے شکاست ہوئی مفتزا ہوئے بہت رسوا ہوئے میڈیا نے خصوصاً جو ہمارا فضلہ خور میڈیا ہے پاکستانی یہ نہیں دیتا سعودی عرب کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیتے یہ جتنی جنایات ظلم کرتے ہیں ذرہ برابر کوئی اور یہ ننگ ہے ان کے لئے کہ ذرہ برابر خبر نہیں دیتے کیا کر رہا ہے یہ ملک جو جنایات یمن میں کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر کرتے ہیں پڑوسیوں کے اندر کرتے ہیں ان خبروں کو بلکل سنسر کر دیتے ہیں اس وقت جو رسول سنسر کرتے ہیں